خیبر پر مقام جامعات کی ایرازی کو فروغ کرنے پر عملی کام شروع حکومتی بارہ میمبرن پر مشتمل منسٹرل کمیٹی انہیں ہومورک مکمل کر لیا ہے کمیٹی کے چورمین معاونے خصوصی انصداد بد انبانی مصادق باس مقرر دستاویز کے مطابق کمیٹی میں وزیر سہت وزیرالہ تعلیم وزیر خوراک کمیشنر مردان سمیت دیگر کو شامل کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں زیشان ہمارے ساتھ موجود ہے کل بروقت جامعات کو عراضی دینے والے جو مالکان ہیں ان کو ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ان کے بقایا جاتے وہ اربو روپے تک پہنچ گئے ہیں جس کے ادائیگی میں حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے اس لئے اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر استعمال شدہ عراضی ہوگی اس کو فروخت کر کے اس سے جو پیسے آئیں گے تو وہ ان مالکان کو دیا جائے گا اسی سلسلے میں حکومت نے بارہ ممبران پر مشتمل ایک منسٹریل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو سربراہ ہے اس کے وہ معامل خصوصی برائے بدنوانی مصدق عباسی مقرر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر برائے عالی تعلیم منہ خان افریدی وزیر سہت وزیر خوراک اور مختلف میکمو کے جو سیکٹریز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور چار یونیورسٹی کے وائی چانسلر بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں ہدایات کی گئی ہے کہ سفارشات جو ہے وہ تیار کیے جائے اور خصوصی طور پر جو غیر استعمال شدہ آرازی ہے اس کی نشاندیک کی جائے اور اس کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی جائے بہت شکریہ آپ کا